بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے بہت زیادہ جو ہے انفرمیٹیو ہے اور اس میں بہت سے ایسی چیزیں بہت سے ایسی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو آپ کو سوچنے پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مجبور کر دیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں جو پرابلمز جاری ہیں وہ کس وجہ سے چاہ رہی ہیں اور ایک چیز جس کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں وہ چیز نیند ہے کیا نیند کی کمی کی وجہ سے ہماری زندگی میں ڈپریشن آتا ہے اور جن لوگوں کی زندگی میں ڈپریشن آ گیا ہے کیا نیند کو بہتر کر لینے سے ان کا ڈپریشن ان کی انزائیٹی کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے most of the time 95% آپ کا اہم رول ادا کرتی ہے ادا کرتی ہے آپ کی نیند میں ڈپریشن میں کیوں آیا اگین میں ڈپریشن میں کیوں آیا اس کے ویڈیو میں بنا چکا ہوں ڈیٹل ویڈیو آپ وہ چیک کریں کہ وہ میری صرف نیند کی خرابی کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلا گیا اور آپ کو اگر ڈپریشن کے سمٹمز کے بارے میں دیکھنا ہے اس کے بارے میں جاننا ہے تو اس کی بھی میری ویڈیو ہے وہ جو ہے ماوس کو آپ کا ویڈیو کا لنک آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب انٹرنیٹ کی سٹڈی کے مطابق اگر آپ انٹرنیٹ پہ سٹڈی کرتے ہیں سلیپ ڈپریشن کے بارے میں نیند کی کمی کے بارے میں نیند کی خرابی کے بارے میں تو آپ کو کون کون سی پرابلمز ہیں جو نیند کی خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ آٹھ گھنٹے نیند ٹھیک سے لے رہے ہیں حالانکہ میں بھی آٹھ گھنٹے نیند ٹھیک سے لے رہا تھا بلکہ آٹھ کیا بارہ چودہ پندرہ گھنٹے بھی میں نیند لے رہا تھا ایک دن میں وہ میں انشاءاللہ لیٹر آن جب آپ کے ساتھ پوری اپنی جو ہے وہ فورٹین ڈیز کی ریسرش شیئر کروں گا تو وہ آپ کو خود ہی بتا چل دے گا کہ میں کتنی کتنی نین لے رہا تھا پھر بھی میری مورننگ انرجی زیرو تھی اب انٹرنیٹ سٹیڈی کے مطابق اگر آپ ٹھیک سے نین نہیں لیتے یہ سٹیڈی میں مختلف طرح کی میں نے ویب سائٹس کو وزٹ کیا اور سیلف بیس بھی میں نے دیکھا ہے پہلے آپ کو انٹرنیٹ سٹیڈی بتائی جائے گی پھر آپ کو وہ چیزوں جو میں نے محسوس کی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب ہماری نین پوری نہیں ہوتی ہمیں سوئر ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوئر انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں ہارٹ اٹیک کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارا بلڈ پریشر کم زیادہ رہتا ہے ہمیں شگر ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں ہمارے جسم میں مختلف طرح کے پرابلمز ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں جسم میں درد رہتا ہے انسان کا ہلوسینیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہلوسینیشنز میں انسان عجیب اور غریب سا محسوس کرتا ہے اسے لگتا ہے کوئی اس کے بارے میں بری بات کر رہا ہے اسے لگتا ہے کوئی اس کے بارے میں نیگٹیو سوچ رہا ہے کوئی اس کو جان سے مارنے کی پلننگز کر رہا ہے کوئی اس کو خطرہ ہے کوئی دروازے کی آوازیں سنائی دیتا ہے اسے کچھ بھی ایسی آوازیں اس کے کانوں میں شور سنائی دیتا ہے مو میں مٹیلک ٹیسٹ انسان کے ہوتا ہے میموری لاؤسٹ لیزینس دی فوکسڈ انسان رہتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد انسان کو سوسائیڈل تھارٹس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انسان کے سسٹیمیٹک پرابلمز بھی ہوتے ہیں اس کا ڈیجیسٹیف سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کرتا رائیسپریٹری سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کرتا کارڈیو ویسکولر سسٹم اس کا ٹھیک سے کام نہیں کرتا اور انڈوکرائن سسٹم اس کا ٹھیک سے کام نہیں کرتا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ انٹرنیٹ پر اپنی مدد آپ کے تحت بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اور ایک نید خراب ہونی کی وجہ سے اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر جن لوگ کو یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ خود بھی اس کو سیلف سٹڈی کر سکتے ہیں تو ویلکم ٹو ویڈیو ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے لیکن جن لوگ کو لگتا کہ یہ سب تو بکواز آئیے تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نیند کی کیا جررت نیند کی کیا مجال ان کے لیے تھانکیو سو مچ آپ نے اتنا وقت دیا اب یہ ویڈیو آگے آپ کے لیے نہیں ہے آپ جائیں اپنا کوئی اور کام کر لیں کیونکہ خام کا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا مجھے دکھ ہوگا اور جو لوگ ویڈیو کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں ان سب کو میں ویلکم کروں گا اور تینکیو کروں گا کہ آپ نے سوچا کہ آپ نے پری لائف کو بدلنا ہے اور آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا اب ویڈیو کو سب سے پہلے تو لائک کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ورلڈ موسٹ جو آپ کو سائکولوجسٹ ملیں گے جو فیموس سائکولوجسٹ ہیں جس میں مفتل طرح کے نام ہیں ویلیم جیمز ڈاکٹر جوزف مورفی کرس فرنچ ڈیل کارنگی ڈاکٹر بروس لپٹن اور ایلن لینجر ان سب کی سٹیڈی میں مفتل طرح کی آپ بکس وغیرہ پڑھ لیں مفتل طرح کی آپ سیلف سٹیڈی کر لیں ایک ہی چیز کہتے ہیں انسان جو سوچتا ہے انسان جو کرنے کی کوشش کرتا ہے پورے اپنے یقین کے ساتھ کرتا ہے پوری طاقت کے ساتھ انرجی کے ساتھ ہر چیز لگا دیتا ہے ریسورس لگا دیتا ہے وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے چودہ دن میں میں نے اپنی زندگی سے ڈیپریشن اور انزائیٹی کو ختم کیا ختم نہیں کم کیا اب یہ سب میرے لیے بھی آسان نہیں تھا میں اگر آپ کو اپنے سیمٹمز بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے مجھے اتنے زیادہ سیمٹمز محسوس ہوئے صرف نیند کو خراب کر لینے کی وجہ سے بٹ میں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری زندگی میں ڈیپریشن جب بھی آتا ہے جب میری نیند خراب ہوتی ہے ایسا نہیں میرے نزدیک ٹاکسک پیپل نہیں ہے ایسا نہیں کہ میرے نزدیک ٹاکسک انوائرمنٹ نہیں ہے شاید آپ سے زیادہ ہو شاید مجھے آپ سے زیادہ نیگٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شاید میری زندگی میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کو میں کبھی اپنے دل کی بات بتا سکوں جس سے میں کوئی کوئی اپنے اندر کی بات کر سکوں آپ کو اپنے سب سے پہلے سمٹمز بتاتا ہوں پھر میں نے چودہ دن کی روٹین بتاتا ہوں وہ کیا تھی اور پھر وہ روٹین کے پیچھے کے کیا لوجک تھا کہ میں نے اس روٹین کو implement کرنے میں کامیاب ہوا میری اگر آپ سمٹمز کی بات کریں جو میں نے صرف ایک نیند کی خرابی کی وجہ سے experience کیے آپ حیران ہو جائیں گے اتنے زیادہ سمٹمز صرف ایک نیند خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا مطلی آنے والی کیفیت بلڈ سویت سنسی کیفیت ہیر فول بہت زیادہ ہو گیا غصہ آنا چڑچڑاپن ہارٹ بیٹ بہت زیادہ لو فوکس لو اٹینشن کسی کام کو دل نہیں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہی ہو کئی گھنٹوں تک satisfaction محسوس نہیں ہوتی تھی کانوں میں بہت زیادہ شور تھا overthinking بہت زیادہ تھی نین ٹھیک سے نہیں آتی تھی بار بار آنگ کھلتی تھی بار بار واش روم جانا پڑتا تھا بار بار جو ہے نا بس استراب سا ہو جاتا تھا بے استرابی کی کیفیت تھی بار بار بے استرابی بار بار عجیبوں گریب سے کیفیت ساری رات رہتی پورا دن depression اور anxiety 100% اب یہ وہ چیزیں تھی جو میری صرف 3 months کی نیند کی خراب ہونے کی وجہ سے تھی میں یہ ویڈیو آپ کو جو recommend کر رہا ہوں کہ depression again کیوں آیا وہ آپ لازمان دیکھیں آپ کو وہ چیز زیادہ understand کرائیں گی اب اس سب میں میری bed timing کیا تھی کبھی میں بارہ بجے سو رہا ہوں کبھی ایک بجے سو نہیں رہا بیٹ پہ جا رہا ہوں کبھی دو بجے کبھی تین بجے کبھی تین بجے کبھی چار بجے نہیں داری ہے اور کبھی صبح دو بجے تک سو رہا ہوں کبھی تین بجے تک سو رہا ہوں ایک دن میں چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے بھی میں سو رہا ہوں اب میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پہ لے کر جاؤں گا اور میں اپنے چودہ دن کی آپ کو پوری روٹین بتاؤں گا جو ایک ایک دن کے روٹین میں نے خود بیٹھ کر لکھی ہے تو میں نے جو ہے وہ update کی ہے چودہ دن کی پہلے روٹین سنیں پھر میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اس میں مزید چیزیں explain کرتا ہوں کہ یہ سب میں نے کیسے کیا یہ میرا چودہ دن کا گراف آپ کے سامنے ہے میں کتنے بجے سویا میں کتنے بجے اٹھا اس time میری bed time energy کیا تھی یہ سارا کچھ تو گراف کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں گراف میں سب سے پہلے date ہے bed timing ہے اس رات میں کتنی بار اٹھا صبح جب میں اٹھا کتنے بجے اٹھا صبح اٹھتے ساتھ ہی میری energy کیسی تھی اس دن میری energy کیسی تھی کتنے پرسنٹ مجھے energy محسوس ہوئی اس رات میری energy کیسی تھی مجھے depression کتنے پرسنٹ رہا اس دن میری anxiety کتنے پرسنٹ رہی میں کتنے گھنٹے سویا یہ لوگوں کا concept clear ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیا ہمیں گھنٹے سونے سے نیند ہماری پوری ہوتی ہے یا proper time پر سونے سے بہتر ہوتی ہے تو یہ میں نے اس لیے ساتھ total hours بھی mention کیے اب اس رات مجھے remarks میں یہاں میں نے alarms mention کیے کہ مجھے کتنی دفعہ alarms لگا کے بھی میں time پر نہیں اٹھ سکا یہ graph start ہوتا ہے بسیکلی 27 جون سے 27 جون کو میری bed timing تھی رات گیارہ بجے اور اس رات میں restless لہت تقریباً تین سے چار بار میں رات کو اٹھا اور صبح جب میں اٹھا تو وہ گیارہ بجے تھے morning energy میری zero تھی day time energy 10 to 20% night time energy 10 to 20% depression 80% anxiety 100% 100% میں اس دن anxious رہا کتنے گھنٹے سویا total 13 hours 13 گھنٹے پہلا alarm ساڑھے پانچ بجے لگایا پانچ پانچ منٹ کے وقفے کے ساتھ چھے alarms بولے میں نہیں اٹھ سکا 5.30 پہ پہلا alarm 28 جون bed timing رات دس بجے پانچ سے چھے بار restless رہا پوری رات پوری رات بار بار اٹھتا رہا پانچ چھے بار اٹھا صبح بارہ بجے اٹھا morning energy zero day time energy 10 to 20% night time energy 10 to 20% depression 80% anxiety 100% total کتنے گھنٹے سویا 14 گھنٹے alarm کتنے لگے چھے پہلا alarm ساڑھے پانچ بجے لگا لیکن میں نہیں اٹھ سکا اس سب کے باوجود بھی no panic کوئی بات نہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں کل کر لیں گے آج نہیں ہوا تو آگے 29 جون bed timing 10 بجے bed timing دیکھ لو آج بھی 10 بجے restless وہی پانچ سے چھے بار صبح کتنے بجے اٹھا ایک بجے morning energy zero day time energy 10 to 20% night time energy 10 to 20% depression 40% depression کیوں کام ہو گیا آپ کی bed timing ایک رہے تو depression بھی آپ کا کم ہوتا ہے anxiety 80% anxiety بھی کم ہوئی bed timing bed timing کو follow کرو چودہ سے almost 15 گھنٹے سویا میں پہلا علام ساڑھے پانچ بجے چھے علام پھر بھی نہیں اٹھ سکا میں ساڑھے پانچ ٹارگٹ کیا ہے پانچ ساڑھے پانچ بجے اٹھنے تیس تاریخ تیس جون کو bed timing رات کو دس بجے پانچ بار restless la پانچ بار اٹھا میں wake up time صبح دس بجے morning energy 20% آہستہ آہستہ morning energy بھی گین ہوئی daytime energy 50% night time energy 40% depression 30% کم آگیا depression بھی anxiety 80% total آرز بارہ گھنٹے پہلا علام ساڑھے پانچ بجے لگایا تھا لیکن میں نہیں اٹھ سکا ساڑھے پانچ تک چھے علام پانچ پانچ منٹر کے وقفے سے بول چکے اور میں اٹھا تھا تقریباً صبح دس بجے first july bed timing دس بجے restless سات بجے restless سات بار سات بار ایسا کیا ہوا تھا اس دن میں نے آم کھا لیے تھے آم کھانے آم سونے سے پہلے کھانے سے ایک تو رات کو آپ کو بار بار urine آئے گا اور بار بار آپ کی آنکھ کھلے گی بات یہ یاد رکھے گا رات کو سونے سے پہلے آپ نے آم نہیں کھانے آموں کا سیزن آموں کا سیزن چل رہا ہے avoid کریں صبح کتنے بجے اٹھا ہے چھے بجے finally i got my destination میں نے حاصل کر لی شکر اللہ کا morning energy 60% day time energy 50% night energy 40% depression 30% anxiety 80% 8 گھنٹے دو علام کے ساتھ اٹھ گئے میں چھے بجے کا علام لگا کے پانچ بجے کا اور ساڑھے پانچ بجے کا چھے بجے میں اٹھ گیا دو تاریخ bed timing گیارہ بجے کیونکہ دس بجے سونے میں پرابلم آ رہی تھی گرمیوں کے دن تھے تو دس بجے سونا گر میں مشکل ہو رہا تھا restless چار بجے ہوا restless چار بری ہوا پھر آم کھا لیے چھے بجے صبح پھر اٹھ گیا morning energy چھے بجے morning energy 60% day time energy 60% night time energy 10% depression 20% anxiety 50% سات گھنٹے سویا دو علام لگائے اور اٹھ گیا میں میں ٹائم پہ اٹھتا رہا ہوں یا نہیں اٹھتا رہا ہوں پینک نہیں ہوتا رہا ایک ہی کام ہے جو ہم کرتے ہیں پینک ہو جاتے ہیں آگے تین تاریخ تین تاریخ کو bed timing گیارہ بجے سات بار restless ہوا گیسٹ آئے ہوئے تھے گیسٹوں کے ان کے ساتھ پھر بہت سی اوٹ پٹھانک چیزیں کھا لیں پھر بھی صبح چھے بجے اٹھا morning energy 70% day time energy 60% night energy 10% depression 20% anxiety 50% total hours سات گھنٹے no alarms اب کوئی alarm نہیں چلے گا بھائی اب without alarm ہی اٹھنا پڑے گا چار تاریخ کو bed timing گیارہ بجے دو بار restless ہوا صبح چھے بجے اٹھ گیا morning energy 70% day time energy 60% night time energy 10% depression 20% anxiety 50% total hours 7 گھنٹے no alarm کوئی alarm نہیں panic نہیں zero panic panic zero ہے 5 طریق night night time energy 5% depression 5% anxiety 10 hours میں soya no alarm no panic اب میں سوچتا اب میں سوچتا یار کل تو میں پانچ بجے اٹھا تھا آج میں نو بجے اٹھا ہوں پریشان ہو جاتا نہیں پینک نہیں ہو نا یہی اصل کہانی میں چینج ہے جو ہم نے لانا ہے آٹھ تاریخ 11 بجے bed timing ایک بار restless ہوا پانچ بجے اٹھا morning energy 90% day time energy 50% night time energy 5% depression 5% anxiety 5% 7 گھنٹے soya no alarm no panic نو تاریخ bed timing 11 بجے ایک بار بھی restless نہیں ایک گو میں soya 90% morning energy 60% day time energy 5% depression 5% anxiety 5% 7 hours soya no alarm no panic رات کو 10 بجے 10 تاریخ last day bed timing 11 بجے no restless ایک گو میں soya 5 بجے اٹھا 95% morning energy day time energy 80% night time energy 5% depression 5% anxiety 5% total hours 7 no panic no alarm کہ انسان کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اگر آپ کو آپ کے اردگرد کے لوگ کہتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا خدا کی قسم میرے پاس آپ سے زیادہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں مجھے کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا قدم اٹھتا ہے پھر دوسرا اٹھتا ہے پھر تیسرا اٹھتا ہے پہلے سات قدم آپ کو اٹھانے میں مشکل ہوتی ہے پھر اس کے بعد قدم خود بخود اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کوشش کریں میں دیر سے سو رہا ہوں دیر سے اٹھ رہا ہوں پر میں ایک کام جو نہیں کر رہا وہ کیا تھا میں خود کو پینک نہیں کر رہا جتنا زیادہ خود کو پینک کروں گا میرا کارٹیسول لیول اتنا زیادہ بڑھ جائے گا اور اگر رات کو آپ کا کارٹیسول لیول بڑھ جائے تو پھر آپ کو نیند نہیں آتی دو چیزیں ہوتی ہیں میلٹونین کا لیول اور کارٹیسول کا لیول اگر آپ کا رات کو میلٹونین کا لیول اپ ہے اور کارٹیسول کا لیول ڈاؤن ہے تو آپ کو نیند آ جائے گی اور اگر آپ کا رات کو آپ نے پریشان ہو گئے کہ کل نیند نہیں آئی تھی آج بھی نیند نہیں آئے گی اب تو مجھے نیند نہیں آئے گی تو آپ کو کارٹیسول کا لیول اپ ہو جائے گا اور میلٹونین کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا جب میلٹونین کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی پھر اسی طرح ہی آپ کروٹے بدلتے رہیں گے اسی طرح ہی آپ پرابلمز کا سامنا کرتے رہیں گے میں نے ایک چیز کی نیند آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا میں نے اپنے آپ کو ایک ہی سگنل دیا مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد سفر ایک ہی ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں میں آپ کے اندر وہ جو انرجی کا ایک خزانہ ہے اس کو نکال سکوں اور اس کو آپ کے استعمال میں لات سکوں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکیں میں نے چودہ دن میں اپنی زندگی سے اپنے ڈپریشن کو ختم کر دیا کم کر دیا آپ بھی کر سکتے ہیں ڈپریشن انزائٹی نارمل حد تک ہر انسان میں ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے اندر سے نکال دو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہر انسان میں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے پہلی تو اپنے اندر یہ چیز ایکسپٹنس ڈال لے اب یہ جو چیزیں میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں یا جو بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں یہ ہیں کہ یہ آپ کی روٹین کا حصہ ہونے چاہیے یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے آپ نے وقت پہ سونا ہے وقت پہ اٹھنا ہے وقت پہ کھانا ہے وقت پہ ہر کام کرنا ہے پہلی چیز یہ کہ میں صبح جتنے بجے بھی اٹھتا تھا میں سب سے پہلا جو کام کرتا تھا واک کرتا تھا نید آئی نہیں آئی کبھی وہ فورٹی منٹس کی کبھی اک گھنٹے کی پھر اس کے بعد میں ناشتہ کرتا تھا سیرٹونین ریچ فروڈز کا میں استعمال کرتا تھا پھر میں دوپہر کا کھانا کھاتا تھا دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام گرتا تھا پاور نیپ لیتا تھا اور پھر اس کے بعد میں شام کو پھر اک گھنٹہ وک رات کے کھانے سے پہلے جم اک گھنٹہ جم پھر رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی وک اب آپ دیکھیں جب آپ اتنی ٹف روٹین سیٹ کر لیں گے جب آپ اتنی جو ہے وہ اپنے اپنے کام کام اور صرف کام میں اپنے آپ کھل جا لیں گے تو کیا رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی نیند آپ کو باڈی کے تھکنے کی وجہ سے آتی ہے اگر آپ کی باڈی نہیں تھکے گی تو آپ کو نیند کیسے آئے گی اگر آپ سارا دن بیٹھے ہیں لیٹے ہیں اور سوچتے رہے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آرہی مجھے نیند نہیں آرہی میں کیوں آوازار سی کیفیت میں ہوں تو اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے رہے ہیں آپ سارا دن لیٹے رہے ہیں آپ گام کریں خود کو چلائیں پھرائیں خود کو چیزوں میں لگائیں وقت پہ سویں وقت پہ کھائیں وقت پہ بیڈ ٹائمنگ سٹ کر لیں آپ کو نیند نیند آنے سے نہیں آتی آپ کو نیند وقت پہ بیڈ ٹائمنگ سٹ کرنے پہ آتی ہے آپ کو بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ باتیں کرتے ہیں اینرڈی آٹھ گھنٹے کی نیند لیں میں نے پندرہ پندرہ گھنٹے کی نیند لے کے دیکھئے اور اینرڈی زیرو رہی وقت پہ آپ چار سے چھے گھنٹے بھی نیند لیں وقت پہ جو ٹائمنگ پلس لوگ ہیں وقت پہ اگر چار سے چھے گھنٹے بھی نیند لیں it's enough وقت پہ ہونی چاہیے جلدی سویں جلدی اٹھیں گرمیوں میں حد دس ساڑے دس گیارہ بجے تک آپ سو جائیں اور صدیوں میں آپ نو بجے بھی رات کو سو سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا بہت بڑا جو فیکٹر ہے آپ کی لائف میں وہ آور کم ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ ساری چیزیں اکدم نہیں آتی یہ آہستہ آہستہ آتی ہیں میں نے تین مہینے کی نیند کو خراب کیا تو یہ چیزیں ہوئیں اب یہ پوری زندگی کے آپ کے معاملات ہیں آپ کو پوری زندگی یہ معاملات کو سامنا کرنا پڑنا ہے نیند بھی ہوگی نیند خراب بھی ہو جائے گی اب وہ چل رہا ہے گو چل رہا ہے اس میں کبھی ایک آہ دفعہ نیند خراب ہو جائے it doesn't matter بہت آپ اس کو consecutively خراب کر رہے ہو کئی دنوں تک خراب کر رہے ہو وہ آپ کے لئے مسئلہ پیدا کرنے والی ہے وہ چیز آپ کے لئے خراب کرنے والی ہے I hope so کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی I hope so کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہو آپ کے لئے اچھی ثابت ہو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے اچھی ہو informative ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ maximum لوگوں کی help ہو سکے ہمارا مقصر maximum لوگوں کی help کرنا ہے اللہ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیہ لائے ہم سب کی زندگیوں کو بہترین فرمائیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعویوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ